یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنے فادر کو مارنے کے جرم میں جیل چلی جاتی ہے پر اس جیل میں ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جبردستی اس کے ساتھ کھاپاگپ کرتا ہے اب وہ لڑکی اس جیل سے کیسے نکلتی ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے جیل بیٹ جو 2014 میں ریلیس ہوئی تھی مووی شٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام اینا تھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر گٹار بجا رہی تھی تب ہی وہاں اس کے سٹیپ فادر آتے ہیں اور اینا کو ایک جوردار تھپڑ مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ جبردستی گھپاگپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینا خود کو بچانے کے لیے انہیں دھکا دیتی ہے پر دھکا لگنے کی وجہ سے اینا کے فادر کسی نکلی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور ان کا گلہ کٹ جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پولیس اینا کو اریس کر لیتی ہے کوٹ میں اینا خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے پر اس کی کوشش بے کر جاتی ہے اور اسے چار سال کی سزا ملتی ہے اس کے بعد اینا کو جیل بھیج دیا جاتا ہے جہاں ہم جیل کے وارڈن فرنک کو دیکھتے ہیں وہ ان لڑکیوں سے کہتا ہے کہ تم سب کو یہاں کے رول فالو کرنے ہوں گے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں کڑی سزا دی جائے گی اس کے بعد اینا اپنے سیل میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات جینی نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جینی یہاں پر پانچ سال سے رہ رہی تھی اور وہ زیادہ بات نہیں کرتی پر اینا کو دیکھنے کے بعد وہ اس کی اور ارٹیکٹ ہونے لگتی ہے اگلے دن جب اینا کام کر رہی تھی تب ہی اس کے پاس کوڈی نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو وائٹ گروپ کی لیڈر تھی وہ اینا سے کہتی ہے کہ تم ہمارے گروپ میں سامل ہو جاؤ پر اینا اس گروپ میں سامل ہونے سے منا کر دیتی ہے کیونکہ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی پر کوڈی اسے کہتی ہے کہ یہاں ایسا نہیں چلے گا اگر تم اکیلی رہی تو باقی کے قیدی تمہارے ساتھ برا ویہوار کریں گے پر اینا اس کی بات نہیں سنتی اس لئے کوڈی اس پر گصہ ہو جاتی ہے ایک بار جب اینا صفائی کر رہی تھی تب ہی وہاں کوڈی آتی ہے اور گروپ کی ساری لڑکیاں اینا کو مارنے لگتی ہے کیونکہ اینا نے کوڈی کی بات نہیں مانی تھی اس کے بعد اینا فرینک کے پاس جاتی ہے اور فرینک سے وہ کوڈی کی سکایت کرتی ہے پر فرینک اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور بدلے میں تمہیں مجھے بھی کچھ دینا ہوگا اب یہ کہہ کر وہ اینا کو چھونے لگتا ہے تو اینا سمجھ جاتی ہے کہ فرینک اس کی لینا چاہتا ہے اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے سیل میں بیٹھ کے رونے لگتی ہے تب جینی اسے کہتی ہے کہ یہاں تمہیں ان سب کی عادت ڈالنی ہوگی اور یہ کہہ کے وہ اینا کے قریب جاتی ہے اور اسے کیس کرتی ہے اینا کو بھی یہ اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ٹپا ٹپ کرتے ہیں اگلے دن جب اینا کام کر رہی تھی تب ہی بلیک گروپ کی ایک لڑکی اینا کے پاس آتی ہے جو اینا کو پریشان کرنے لگتی ہے اب اینا کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر اسے یہاں سیف رہنا ہے تو اسے کوئی بھی ایک گروپ چھوئن کرنا پڑے گا اس لئے وہ کوڈی کے پاس جاتی ہے اور اس کا گروپ چھوئن کرتی ہے لنج کے بعد کوڈی اینا کو اپنے سیل میں لے جاتی ہے کوڈی اینا سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس گروپ میں رہنا ہے تو تمہیں مارپیٹ کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ کمزوروں کی اس جل میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اینا کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اینا نے جل کا رول توڑا تھا اس لئے اسے اب سزا ملنے والی تھی اینا کے سارے کپڑے اتار کر اسے ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر بہت تھنڈی تھی پھر اگلے دن اینا کو فرینک کے پاس پھیج دیا جاتا ہے جہاں پر فرینک اینا سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اسی سزاوں سے بچنا ہے تو تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا تو اس بار اینا مان جاتی ہے اور فرینک اس کے ساتھ کھپاگپ کرتا ہے اینا اب سمجھ گئی تھی کہ یہاں رہنے کے لئے اسے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے اس کے بعد وہ کوڑی کے پاس جاتی ہے اور دونوں مل کر ڈرگز لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں کھپاگپ کرتے ہیں اگلے دن بلیک گروپ کی ایک لڑکی اینا سے بدلہ لینے آتی ہے جسے اینا نے پہلے مارا تھا یہاں دونوں گروپ کے بیچ فائٹ ہو جاتی ہے اس فائٹ کے لئے فرینک اینا کو ہی بلیم کرتا ہے کیونکہ وہ اینا کے ساتھ مزے لینا چاہتا تھا اور وہ ویسا ہی کرتا ہے وہ اینا کو بلا کے اس کے ساتھ جنگلالا کرتا ہے اس کے بعد وہ اینا سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری دوبارہ کمپلین آئی تو میں تمہیں بہت ٹرچر کروں گا اینا اب ان سبھی چیزوں سے پریشان ہو گئی تھی اس لئے وہ اب بہت زیادہ نساء کرنے لگتی ہے اب زیادہ نساء کرنے کی وجہ سے کوڈی اینا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پر اینا اس کی بات نہیں مانتی جسے گسہ ہو کر کوڈی اینا کو اپنے گروپ سے نکال دیتی ہے بلیک گروپ کو جب پتا چلتا ہے کہ کوڈی نے اینا کو اپنے گروپ سے نکال دیا ہے تو وہ اسے بدلہ لینے آتی ہے اور اینا کی گندی والی پیٹائی کرتی ہے اینا پوری طرح سے نسیڑی بن گئی تھی چیل میں اسے دو لڑکیاں ملتی ہے جو ہر وقت نسے میں رہتی تھی اینا بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے اور پورا دن نسا کرنے لگتی ہے ایک دن جنی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اینا اس کی بات کو ایگنور کرتی ہے پھر ایک بار اینا بلیک گروپ سے لڑنے جاتی ہے اور یہاں ان سبھی کی فائٹ ہو جاتی ہے اس فائٹ کا ایلزام اینا پر آتا ہے اور اسے پھر سے اسی ٹھنڈے روم میں رکھا جاتا ہے لیکن فرینک اسے اس روم سے باہر نکلتا ہے باہر نکلتے ہی اینا پھر سے نسا کرنے لگ جاتی ہے لیکن اس بار کوڈی اسے دیکھ لیتی ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں گارڈ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرینک بھی تھا یہاں پر اینا خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک گارڈ اسے روک لیتا ہے اور اینا کو پھر سے اسی ٹھنڈے سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اب اینا ڈرگز کی ایڈکٹ ہو گئی تھی اور ڈرگز نہ ملے کی وجہ سے وہ بیمار ہونے لگتی ہے ایک بار جب اسے کھانا دیے جاتا ہے تب وہ کھانے کی پلیٹ توڑ کر اپنے آت کی نس کات لیتی ہے پر ایک گارڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے اینا کو اب کئی دنوں تک میڈیکل روم میں رکھا جاتا ہے جہاں پر جن نام کی نرس اس کا اچھے سے کھیال رکھتی ہے ٹھیک ہونے کے بعد اینا اپنے سیل میں جاتی ہے اور اپنے سالڈر پر بنے گروپ کے ٹیٹو کو مٹا دیتی ہے کونی کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اس پر بہت گصہ ہو جاتی ہے اور اینا کے گال کو کارت دیتی ہے اینا جب میڈیکل روم میں ہوتی ہے تب ہی فرینک اسے ملنے آتا ہے اور اینا کو گندے طریقے سے چھونے لگتا ہے جن یہ سب دیکھ لیتی ہے جب فرینک چلا جاتا ہے تب جن اینا سے فرینک کے بارے میں پوچھتی ہے تو اینا اسے سب کچھ بتا دیتی ہے یہ جننے کے بعد جن فرینک کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی سچائی سب کو بتا دے گی فرینک کو اس بات سے گصہ آتا ہے اور وہ جن کو مار دیتا ہے اینا کو جب پتا چلتا ہے کہ فرینک نے جن کو مار دیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اگلے دن پھر سے فرینک اینا کے ساتھ کپا گپ کرتا ہے اینا اب فرینک سے پریشان ہو گئی تھی اس لئے وہ ہیلپ کے لئے کوڈی کے پاس جاتی ہے اور کوڈی کو فرینک کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کونی اسے اپنا ایک موبائل دیتی ہے اور فرینک کی کرتو تو کو ریکارڈ کرنے کو کہتی ہے پھر اگلی بار جب فرینک اینا کے ساتھ کپا گپ کر رہا تھا تب اینا سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے پھر کچھ دنوں بعد سینئر پولیس جب کیدیوں سے پونچتاچ کرنے آتے ہیں تب اینا پولیس کو فرینک کا ویڈیو دکھاتی ہے جس میں فرینک اینا کو پیل رہا تھا اس کے بعد فرینک کو ارس کیا جاتا ہے اور اینا سے سینئر آفیسر معافی مانگتے ہیں اور اس کی سزا کو ختم کر دیتے ہیں اور اینا کو جیل سے ریہا کر دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے